دائیں آنکھ پر دانے کا نکلنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے جس سے محبت کرو اس کو ہس کر کبھی نہ دیکھو مرنہ خسارہ پاؤ گی ہونٹوں کا سوچ جانا جلد گردے خراب ہونے کی علامت ہے ذہین عورت کا جھوٹا پانی پینے سے یاداش چیز ہو جاتی ہے اونٹ کا جھوٹا پانی پینے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بال گرتے جا رہے ہوں تو سر پر چھوٹی مکھی کا شہد رگڑو بال گرنا روک جائیں گے پٹھوں میں کچھاؤ ہو تو پٹھوں پر تربوز کا پانی لگاؤ پٹھوں کا کچھاؤ ختم ہو جائے گا وزن دادا بڑھ جائے تو روٹی کے بعد ایک دانہ پیلو کا کھا لیا کرو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا جس بندے کی ہاتھ کے رگیں واضح نظر آ رہی ہوں وہ لمبی عمر پاتا ہے جس عورت کا ماتہ بڑا اور چوڑا ہو اس کی عقل بہت ہی کم ہوتی ہے دھوکہ جلدی کھا جاتی ہے جس عورت کو ماتھی پر پچھینہ زیادہ آئے ایسی عورت سے شادی کرنا فائدہ مند ہوتا ہے ناڈیل کو پیس کا روٹی کے بعد کھا لیا کرو چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا جو عورت کھڑے ہو کر کنگا دی رہی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت جلد مر جاتی ہے جو عورت بیٹھ کر کنگا دی تو سمجھ جاؤ اس عورت کی عمر لمبی ہوگی اچانک دونوں آنکھیں پھڑکیں تو سمجھ جاؤ تمہیں دھوکہ ملنے والا ہے جس عورت کے چہرے پر دانے ہو وہ دھوکہ دینے میں ماہر ہوتی ہے تریلے کا پانی پھٹے ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں نہار مو شاید چاٹنے سے چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے جس عورت کے بال لمبے نہ ہو رہے ہوں وہ بالوں کو تخ بلنگا کے پانے سے دھو لے بال لمبی ہونا شروع ہو جائیں گے کمر میں درد ہو تو سانڈے کا تیل کمر پر لگاؤ کمر کا درد ختم ہو جائے گا جو عورت اکیلی بیٹھی ناخن چبا رہی ہو اس کی قسمت میں دولت زیادہ آتی ہے جس گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہوں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے اگر بچے کا کیکہ نہ کیا جائے تو بروز حشر وہ بچہ اپنے والدین کی بخشش کروانے کا اہل نہیں ہوگا جس مرد کی چھاتی پر بال کم ہوتے ہیں ایسے مرد بے وفا ہوتے ہیں وفادار مرد کی نشانی یہ ہے کہ وہ سادہ تیبیت اور اہستہ اہستہ چلے گا مرد کی نشانی بیٹھا